جوئی صاحب یہ بتائیے کہ جیسے انہوں نے ون ون کا استعمال کیا ہے لفظ کہ واقعی کوئی سپریم کورڈ نے ایسا فیصلہ دیا کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو انہوں نے جو کہ اس سے ہٹ نہیں سکتے تھے وہ سیکرٹ بیلٹ جو ہے اس کی بڑھ قرار رکھا ہے لیکن ساتھ ہی کچھ ایسے ارمارکسی ہیں جس سے حکومت لیوڑی ہے اور وہ تو زبردست دورہ بیٹھ رہے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ پڑھا ہی نہیں ہے ایسے ہی بٹھائیاں بانتے پھر رہے ہیں تو بطور ایک پارٹی لائن کو ایک طرف رکھے جوئی صاحب بطور ایک قانون دان کے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو پارٹی لائن کو علاوہ رکھنے کی بات نہیں ہے بات تو سکت کیا ہے اس میں بلیادی طور پر میں نے سمجھتا ہوں کہ یہ سبید کو تھی ہے اس آرککل ایک سے چارسی کے پاس ایک رائے دینے ایک اپنی 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 مشورہ دینا پاس رائے دینے انہوں نے رائے دینے اپنی رائے دینے ایک ججمن اس کے آس پر سی ججمن کیا دیسیگن نہیں ہے یہ ایک قضائے ہے اب رائے جو ہے وہ جیلی پتہ کس کا ججمن میں تو یہ اثر کرتے ہیں سکری کو سی جی فر ریزن سکری رکارڈی لیٹر بھی سوٹ آگے فر ریزن مہینے بہت دیتے رہتے ہیں اب پر میں تو مہینہ نہیں اتوار کرنا ہے کہ جو آر جو آر سوٹ آگے اکھ میں دلائل کیا چاہے قدر کو تو آپ پوری پسیت پکائی پراسہ اس کے سامنے لکھیں گے اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ فارمولا آپ کو دے دیا ہے ایک پرانکھا بھی مقالے کا ہے یہ جو ابھی جس طرح اگر ہم اس آج کی رائے کی سیاسی امپلیکیشنز کی بات کریں پہلے بھی جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا نظامی صاحب جو امپیکٹ ہے آپ کو یہ جو آنے والے سینٹ الیکشن ہے کہ واقعی روایتی طور پر بہت مختلف ہیں اور جو ایک بہت آؤ سینٹ الیکشن کے ساتھ جوڑا جاتا تھا آپ کے بعد ویسا نہیں ہے نظامی صاحب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ دو دن انتظار کر رہے ہیں آپ کو پتا لگ جائے گا کہ مجھے نہیں نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ یہ غیر روایتی الیکشن ہوں گے وہی الیکشن کمیشن ہے وہی ڈھابے ہیں اس کی اب یہ آپ نے دیکھا کہ ڈسکا کے الیکشن میں کیا ہوا وہی سیاسدان ہیں صرف یہ ہے کہ پیٹی آئے کوئی بہت زیادہ خائف ہے گئے ان کے ووٹ لوٹ کے لے جائے گی دوسری پارٹیز کسہ تک یہ خطشہ ان کا جائز ہے یہ بھی سامنے آ جائے گا لیکن جہاں تک ایتکس کا تعلق ہے اس میں سینٹ کے الیکشن میں کوئی ایتکس ہوئے ہیں وہ صرف رکھے ہیں کہ یہاں پہ ریٹ آئی ہے ریٹ آئی ہے نا تھوڑے ووٹرز ہیں اس لحاظ سے جی 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 جوئی صاحب آپ اپنی بات جاری رکھی کیا کہ فرما رہا ہے نہیں ارض کر رہا تھا کہ یہ اپنین ہے آٹکل بان ایٹی سکس کے تحت اپنین دینی ہے سپریم کورٹ نے اب وہ کس طرح کسٹوں میں ہو سکتی ہے اپنین جیجمنٹ تو کر دیتے ہیں کہ آج آرڈر دے رہے ہیں اور اس کے بارے میں تفصیلی فیصلہ ہم بعد میں لکھائیں یہ پہلی بات ہے کہ یہ بھی کر بھی سکتا ہے سپریم کورٹ کے میں دوسری بزاری یہ ہے کہ یہ کیا ڈیسیجن ہے اگر ڈیسیجن ہے تو بائنڈنگ ہے ہوگی لیکن اگر کنین ہے تو بائنڈنگ سوائی پریزیڈن سے اور کسی پر اس کا کوئی اطلاق نہیں ہے پی سی چیز جو ہے جو سپریم کورٹ نے کر دیا ہے کہہ دیا ہے اب وہ الیکشن سویشن پہ اس کا بڑا اثر ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ آخری ججمنٹ ہے اور اس میں انہوں نے یہ دیا ہے کہ کہہ دیا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ بیسے تو ٹو 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 ٹی سکس میں صاف بازے لکھا ہے کہ یہ الیکشن سیکرٹ ہی ہو سکتا بیلٹ پر سپریم کورٹ نے دوسو اٹھارہ کی شک نمبر تین جس میں یہ ڈیوٹی ہے الیکشن کمیشن پہ کہ وہ اس کو وہ الیکشن بھائے گی رول کے مطابق اور صاف شفاف طریقے سے اور کوئی دھاندلی اور کوئی کرپ پریکسس کی ہونے دے گی یہ اس کی ڈیوٹی ہے تیسرا انہوں نے آرٹیکل ٹو 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 کو لیا ہے ٹو 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 کے تحت ہے کہ یہ جو ڈیوٹیز آئین دال رائے الیکشن کمیشن پہ یہ ڈیوٹیز اور کسی یہ اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا کوئی کانون نہیں بنا سکتے کوئی آرڈینر ان ڈیوٹیز کو ختم نہیں کر سکتا اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ دو سو اٹھارہ تین اور دو سو بائیس یہ زیادہ اہم ہے دو سو شبکی جس کے تحت سیکریٹ بیلٹ ہے اور سیکریسی کو انہوں نے کہا ہے کہ سیکریسی اگر ووٹ ڈالنے تک ہے تو اس پہ ووٹ پہ اگر نمبر لگا دیں الیکشن کمیشن یہ انچور کریں کہ سعودہ بادی نہ ہو سکے تو ووٹوں پہ اگر نمبر لگا دیں تو وہ ہوس کر سکتی ہے نمبر لگا سکتی ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک بار کورڈ بار کورڈ بار کورڈ کورڈ لگا سکتی ہے اب اگر بار کورڈ لگ جائے یا نمبر لگ جائے تو سیکرسی تو نہ رہی سیکرسی تو ختم ہے جو آرش صاحب اکثر کہتے رہتے ہیں کہ ووٹوں کانٹ بھی ہاف پریگنٹ تو وہ کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھی سیکرسی ہے آدھی سیکرسی نہیں ہو سکتا یا سیکرٹ بیلٹ ہے یا سیکرٹ نہیں اور اور سپریم کورڈ نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن پہ لازم ہے کہ وہ ایسے رکھے کہ اس میں سے کوئی کرپ پریکس یعنی کوئی برائیبری کوئی گوزری کوئی وشوت کوئی کمیشن کوئی قیمت بیلٹ کی نہ لگ سکے یہ اب سپریم کورڈ نے کہہ دیا اگر نمبر لگا دیتی اب میرے بیلٹ پہ نمبر سترہ لگ گیا میرے بیلٹ پہ آپ کے بیلٹ پہ اٹھارہ لگ گیا اب ہمیں تو یہ تو بیلٹ کی سیکریسی بلکل نہ رہی یہ تو اب اس کو جب بھی نکالیں کہ جو سترہ نمبر اپنال احسن اپنال احسن نے ووٹ جو دیا وہ کس کو دیا ہے کس کو دو دیا کس کو تین دیا کیونکہ یہ سنگل ٹرانسفوریبل ووٹ ہے اس میں آپ نے ملٹیپل چوائسز میں دینا ہے اپنی ترجیحات دینا اب وہ جس طرح بھی دیا ہے جس پارٹی نے جس مجھے بیلٹ کو جس 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 ترجیز کے ساتھ مختلف نام جس پارٹی نے جو کہا ہے وہ تو آسانی سے پتہ لگ رکھتا ہے کہ بیلٹ ٹرہ نکالو اور دیکھ لو پارٹی کی میں بات کر رہے لگا تھا کہ پیپل پارٹی سے بڑی خوف زدہ ہیں پی ٹی ایو کہتی کہ انہوں نے خزانوں کے موگ کھول دی ہیں اور تاریخ بدل دیں کہہ رہے ہیں زرداری صاحب پھر دوسرے یہ کہ یوسوزہ گلانی کا جو ایک ترپ کا پتہ انہوں نے کھیل ہے اس کے پیچھے کیا حکمت عملی کہ ساری پیٹ گئے یہ گھبرا گئی ہے کہ یہ کیا ہونے لگا واقعی اسی اس کا خطشہ گلانی جو جیت جائیں گے سینٹ کی اسلام آباد کی سیٹ اگر کوئی زیادہ فرق نہیں گیارہ سیٹروں کا لیکن گیارہ سیٹریں بہت ہوتی ہیں گلانی پارلیمنٹ بھی انداز سے پارلیمنٹ میں ایک 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 سیس اور گلانی میں بطور سیٹر اور پھر بطور پرائم میسٹر امپوزیشن جو بھی تھی اپنے اس کی مخالف ان کا بہت خیان رکھا وہ اس طرح نہیں کیا جسا اگران خان نے کرتا ہے گلانی نے بہت خیان رکھا بڑا ان کا زیان رکھا پارلیمنٹ نے روز آکے بیٹسا تھا انہیں اس کے ساتھ ڈائریکٹ لی گلانی کے سلق اور وہ تھے ان سے ملتا تھا ان کی بات سنتا تھا تو وہ ایک ایفیٹ ہے گلانی کا کیونکہ وہ لے کے پیدان میں جی جی رکھا